کیا مہندریفنگ دھونی چھوڑنے والے ہیں سی اسکے کا ہمیسا کے لیے ساتھ سامنے آئیے بڑی خبر نمشکار دوستوں سواقعت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا اسکے سپورٹ کے اور نئے ویڈیو میں سے دوستوں کیا ہے بڑی خبر بتائیں گے سب کو جس ویڈیو میں لیکن اگر آپ یہ مہندریفنگ دھونی کے فائن اور چاہتے ہیں چھوڑی بڑی چھوڑی بڑی اپ ڈیٹ پاتے رہنے کی چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو چلیے دوستوں پینے کیفیدہرین کے ویڈیو میں بڑھتے ہیں اور دیکھیں آج کا پوری اپ ڈیٹ دوستوں دکت بکٹ کے پر بلے باد مہندریفنگ دھونی چینلیس پرکنگ ٹیم آئی پیل کے اتحاد میں سب سے سپلتن ٹیموں میں سے ایک ہے دھونی نے سی اسکے کو چار بار آئی پیل کا خطاب جتوائیا ہے وہیں انڈین ٹیم کے پور سلامی بلے باج اور موجودہ سمجھ کے کرکٹ کے دگت ہندی کمنٹیٹر آکاف چوپڑا نے مہنڈ ریفنگ دھونی کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے دوستو انہیں نے کہا ہے کہ سی اس کے دھونی کو آئی پیل کے میگا آکسن میں اپنے ساتھ بنایا رکھنے چاہیں گے لیکن وہاں خود کو ریلیز کیا جانے کی بات کر سکتے ہیں بتا دیں کہ اگلے سال آئی پیل کے سب سے بڑی نیرامی کا آئیو جن ہونے والا ہے آکاف چوپڑا نے کہا ہے کہ چننے سپرکنگ ٹیم مہنڈ ریفنگ دھونی کو بلکل اوپر رکھنا چاہے گی اور ایسا ہی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ مہنڈ ریفنگ دھونی سے پوچھیں گے تو ساید وقت خود بول سکتے ہیں آپ مجھے ٹیم میں کیوں ریٹین کر رہے ہیں اس کا قارن یہا ہے کہ ان کے ساتھ اگلے تین سال کے لیے دھونی نہیں رہنے والے ہیں تو پھر ایسے میں چننے سپرکنگ ٹیم ان پر اتنا پیسہ کیوں فتانا چاہتی ہے لیکن ایسا کچھ ہی ہونے والا ہے سی ایس کے اور مہنڈ ریفنگ دھونی کافی حد تک ایک ہی ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی نیم آ جائے کہ کھلالی کو ریٹین نہیں کیا جاتا فقط ہے تو پھر سی ایس کے کو ان چیزوں میں بلکل سہمتی ہو جائے گی یہ ٹیم کو ایک بار پھر سے شروعات کرے گی وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ مہنڈ ریفنگ دھونی آئی پیل دوزار بائیس میں ماتر بارہ کارور میں چننے سپرکنگ ٹیم کے دورے ریٹین کیے گئے تھے لیکن اب ایک بار پھر سے مہنڈ ریفنگ دھونی چننے سپرکنگ ٹیم کے کپتانی سمالتے ہوئے آئی پیل دوزار تیس میں نظر آئیں گے تو دیکھنے والی بات یہ ہوگا کہ مہنڈ ریفنگ دھونی کو اس بار سی ایس کے ٹیم کتنے موٹی رقم میں ریٹین کرتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی پیل دوزار تیس کے پہلے آئی مہنڈ ریفنگ دھونی کے آئی پیل سے فرنیاز کے خبریں آنے لگی تھی لیکن آئی پیل دوزار بائیس میں مہنڈ ریفنگ دھونی نے ریفنگ دھونی کو چننے سے ٹیم کی کپتانی سمپی تھی لیکن جڈے جا کے دوارہ سی ایس کے ٹیم کے کمان نہ سمال پانے کے کاران دھونی کو پھر سے سی ایس کے کے کپتانی سمپ دی گئی تھی اور پھر خبریں سامنے آئے تھی کہ ریفنگ دھونی چننے کے ساتھ چھوڑیں گے لیکن پھر وہ آئی پیل دھونی کے لیے ریٹین کیا جا چکے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہنڈ ریفنگ دھونی کو آئی پیل سے فنیاس لے لینا چاہیے یا نہیں آپ اپنی وقتی کا طرح ہے ہمینی چاہ کومنٹ سیکسن ملنے کے ملتے ہیں نشٹر بیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے نمشکار